کہتے ہیں جھارکنڈ غضب ہے لیکن اس سے غضب یہاں ہونے والی گھٹنائیں ہیں کیونکہ جھارکنڈ کے سارٹ میں ایک ایسی گھٹنہ سامنے آئی ہے جسے سن کر لگزری گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کے مالک اپنا ماتھا پکڑ لیں گے جس گاڑیوں کی سواری اکثر بڑے لوگ شان و شوقت سے کرتے ہیں ان گاڑیوں کا کس روپ میں استعمال ہو رہا ہے دیکھئے اس خاص ریپورٹ دیو گھر بھگوان شنکر کی نگری ہے یہاں کے کن کن میں بھولے ناتھ واس کرتے ہیں کیونکہ یہ بابا بیدناتھ کی دھرتی ہے کہتے ہیں بابا نگری عجب ہے اور اس سے بھی غضب ہے یہاں ہونے والی گھٹنائیں ویسے ہی ایک گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے دیکھئے بکری نمبر ایک بکری نمبر دو اور بکری نمبر تین یہ تینوں بکریوں تیسری نظر میں قید ہو گئیں اور ساتھ ہی قید ہوئی ایک لگزری کار جن گاڑیوں کی سواری اکثر ہم اور آپ بڑے شان و شوقت سے کرتے ہیں آج اس گاڑی کی سواری کر رہا ہے یہ شخص اور اس کار میں بیٹھے لوگ لیکن ان کی حرکتیں دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم آپ کو ان بکریوں کی گنتی کیوں گنا رہے تھے جی ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے جس گاڑی میں بیٹھنا اور اس کی سواری کرنا ہم اور آپ بڑے شان و شوقت کی بات سمجھتے ہیں اسی لگجری کار سے بکری چوری ہو رہی ہے اور یہ شخص بکری چوری کے اس گینگ کا سپاہی ہے اس کے چوری کرنے کا بھی انداز دیکھ لیجئے واقعی جو یہ پورا سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دیکھے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ بکری چور ہے پوری واردات کے دوران وہ کار میں بیٹھے لوگوں سے بات چیت کرتا رہتا ہے بکریوں کی ایک ایک حرکت کو کار میں بیٹھے شخص کو جانکاری دیتا ہے بڑی صفائی سے وہ بکریوں کو کار کے پاس بلاتا ہے اور جیسے ہی بکری کار کے دروازے کے پاس پہنچتی ہے تو جھٹکے میں کار میں بیٹھا شخص دروازہ کھولتا ہے اور بکری کار کے اندر اور پھر انتظار ہوتا ہے اگلی بکری کا اسی طرح ایک ایک کر یہ گینگ تین بکریوں کی چوری کرتا ہے اور پھر کار لے کر نو دو ایک گیارہ معاملہ سارٹ تھانہ علاقے کے بامن گامہ گاؤں کے پاس کا ہے دن دہارے اور سری راہ فلمی اسٹائل میں بکری چوری کی اس واردات سے ہر کوئی حیرت میں ہے وہیں بکری مالک پولیس سے چوروں کو پکڑنے کی گوہار لگا رہا ہے تاکہ اس کی بکری مل سکے اور آگے سے ایسی واردات نہ ہو اور اس کی روزی روٹی چلتی رہے کشش نیوز کے لیے سارٹ سے سموا داتا مکیش بھوکتا کے ریپورٹ